بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بھینوں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج کا پروگرام آسٹریلین توتوں کے بارے میں ہے آسٹریلین پیلٹس آج ابھی ابھی مجھے ایک کال موصول ہوئی ماجد نصراللہ بھوچ گجرات سے فرماتے ہیں کہ میں نے آسٹریلین توتے پالے ہوئے ہیں اور آسٹریلین توتوں کے بچوں کے پر گر جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جب پر آتے ہیں تو پر گر جاتے ہیں اور وہ ان کے نوک کالی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی علاج بتائیں میرے بھائی نصراللہ ماجد نصراللہ یا اور بھی جتنے دوست آسٹریلین توتے جنہوں نے پال رکھے ہیں وہ سن لیں کہ ان کا بہترین علاج وہ ہے کہ ان کو پالک کے پتے کھلائے جائیں زیادہ سے زیادہ پالک کھلائیں اور اگر ہو سکے جون یہ بچے نکالتے ہیں آسٹریلین توتے تو آپ چاول بائل کر کے ضرور کھا گئے ہیں ایک تو وہ نرم ہوتے ہیں وہ ایک بچوں کو کھلانے میں بڑی آسانی رہتی ہے اور ان کے لئے بہترین یہ ثابت ہوئے ہیں میں نے خود توتے پالے تھے وہ میں نے چھے سے ساٹھ توتے ہوں گئے اور الحمدللہ پر بلش ایسے بہترین سے ہوتے تھے کہ مزہ آتا تھا تو آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے پر بھی بہترین ہوگی نہ گریں گے اور ان کو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ سمندری جھاگ تو رکھی ہوگی اور دوسرا باجرہ جوار اور جو بھی آپ ان کو دانہ دن کا ڈالتے ہیں وہ دانے ڈالیں لیکن یاد رکھیں پالک ضرور پالک کے پتے ڈالیں پالک کے پتے آئرن کی کمی نہیں ہوگی آئرن ان کو ملے گی اور یہ بہترین رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جتنی بھی پرندے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا خوب خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسرا مجھے فیڈبیک ملتی رہتی ہے کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور وہ میرا پہلا پروگرام تھا عرصہ دراز کے بعد اور وہ تھا نیو فیس اینڈ فیس اور اس پہ لوگوں نے بہت اس کو لائک بھی کیا اور اس میں ایک آتھ اچھے کومنٹس آئے میں ان کا مشکور ہوں اور خاص طور پہ ایک ہمارے کومنٹس لکھنے والے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایک حدیث ایک سارے پروگرام کے انڈ میں اگر آپ ایک حدیث بھی بتا دیا کریں تو یہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہوگا جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ بھی ہے الحمدللہ تو یہ ہے آج کی حدیث مسلم سے سارے عمال کا دار و مدار نیتوں پر اچھے نیت ہوگی تو عمال کا وہ اچھا اس کا سبب سمر حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان احیدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اپنا بھی خیال رکھیں اور آسٹریلین توتوں کا تو چودری ماجد صاحب تو سنی رہے ہیں اور دوسرے بھی اصحاب جنہیں بھی توتے پال رکھے ہیں یا کوئی اور پرندے یا کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں یہ سارے ایک بزبان چیز بزبان ہیں وہ تو نہیں آپ کو بتائیں گی کہ ہمیں کیا تکلیف ہے آپ نے خود دیکھنا ہے اور آپ نے ان کا علاج کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجہ دے گا اس کے ساتھ میں ڈاکٹر شرب صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ